سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ویلکم تو میر یوٹیوب چینل آرٹ اینڈ لرننگ ویڈیئی سیٹی امید کرتے ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو افضا امان میں رکھیں اس آف کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کرن پیپرس 2023 CS201 انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ یہ وہ کسٹنز ہیں جو مارچ کے فائنل تن میں ریپیٹ ہوئے تھے 2023 میں موسٹ امپورٹنٹ کسٹنز ہیں جو کہ سٹوڈنٹ نے خود مجھے سینڈ کی ہیں جو سٹوڈنٹ سے بہت پڑھ رہے ہیں اور کچھ میں نے انٹرنیٹ سے بھی نہیں ہے میں نے MCQs regarding templates and 1 to 5 marks question regarding templates 1 to 5 question اچھا ٹھیک ہے میں نے MCQs جو زیادہ تھے MCQs regarding templates میں سے تھے اور ایک پانچ نمبر کا question بھی تھا جو regarding templates میں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ regarding templates میں آپ کا 10 marks کا پیپر آیا ہوا تھا تو 60 میں سے 10% بھی اگر آپ مطلب 10% نہیں بنتا 60 میں سے 10 آئے تو آپ کا 50% تو اسی میں سے ہی آجے گا regarding templates میں سے 3 marks والے جو question اس کا question نمبر 1 ہے memory allocation کے بارے میں لکھنا تھا question نمبر 2 ہے approach for operator overloading question نمبر 3 2 program we have to write output دو پروگرام دیئے گئے تھے اس کے output لکھنے تھے output لکھنے بہت آسان ہے اگر آپ کو اس کے لیے بھی کوئی help چاہیے ہو تو آپ موسے contact کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں جی میل دے دوں گی aisha c371 at the gmail.com یا میرے جی میل ہے آپ اس پہ کوئی بھی کیوری بغیرہ ہوتے ہیں اسے contact کر سکتے ہیں question نمبر 4 ہے operators which can be overloaded کون سے operators ہیں جو overload ہو سکتے ہیں 5 blocks کا question تھا question نمبر 1 ہے write program for function overloading function overloading کے لئے program لکھنا تھا template function دیکھیں template function کا وہی جو انہوں نے پر mention کیا ہوئے کہ templates کا question آئی ہے واتفائرمارکس کا number 3 ہے static variable function we have to write the program mcqs سارے handouts سے تھے یہ second paper start ہو رہا ہے یہاں سے second paper mcqs سارے handouts سے تھے مطلب handouts آپ نے ایک بار پڑھ لینی ہے ساری کے ساری question number 1 ہے second paper کا we use malloc instead of functions so how malloc increase the code execution of function malloc جو ہے وہ function function کی جگہ use ہوتا ہے so جو malloc ہے increase the code execution of function execution function کو code کو increase کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ بتانا تھا question number 2 friendship is a class function is granted or take so how we grant or take friendship function کو grant or take کیسے کرتے ہیں یہ بھی question number 3 swap function آگے تھوڑا بول گیا ہے but number 1 is equal 10 and number 2 is equal 20 output will be اچھا ایک question کا جس میں انہوں نے number 1 کی value 10 اور number 2 کی value 20 دی ہوئی تھی آگے انہوں نے یاد نہیں ہے پر انہوں نے تھوڑا سا mention کر کے آپ کو ایک hint دے دی ہے کہ اس type کا question آئے گا اس کی آپ نے output لکھنی تھی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا solution بتا دیتی ہوں کہ اگر وہ number 3 میں آپ کو لکھ دیں گے is equal number 1 plus number 2 آپ اگر اس کو جا کے نیچے see out کر کے enter کر دیں گے return 0 لکھ کے اگر آپ اس کو compile and run کریں گے تو آپ کا answer اس طرح سے آئے گا کہ جو number 1 ہے اور number 2 ہے اس کو پلس کرے گا تو 30 آئے گا 30 assign کر دیا جائے گا number 3 کو اس type کا questions ہوں گے ان کی output لکھنی ہوگی بس آپ نے swap number number 1 and 20 and number 210 ہونی چاہیے تھی یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھیں انہیں خود پہ نہیں صحیح سی آت تو اس پہ نہیں جائیے بس اس type کے جتنے question ہوں ان کو اپنے ایک پر read کر لینا ہے question number 4 output بتانی تھی ایک program کی مطلب ایک program same question ہے اسی type کا کہ program انہوں نے آپ کو دیا ہوگا آپ نے بس اس کی output لکھنی ہوگی question number 5 ہے پروگرام کی پوری statement تو بھول گئی ہے بیٹ ایک تھا تو اس کی output کو int میں کریکٹر میں پرینٹ کروانا تھا 5 نمبر کا تھا 5 نمبر کا question آیا ہوا تھا مطلب کہ program ہم نے اچھی طرح دیکھ رہنا ہے بہت زیادہ important ہے اور آپ کے subject کا نام ہی introduction to programming ہے آپ کی جو بک ہے course CS 2001 کا نام ہی introduction to programming ہے اس لئے اس میں زیادہ تھی programming آیا نہیں ہے آپ کے لئے important ہے آپ programming کے concept کلیر کر لے پروگرام میں بہت آسان ہے بس کہنے کی حد تک لوگوں کو لگتا ہے کہ مشکل ہے اگر آپ ایک بر سیکھ لیں گے تو آپ کی fingertips پہ ہوگی بہت زیادہ easy ہے اب یہ تھا int میں output کو int میں کریکٹر میں پرینٹ کروانا تھا integers میں اور کریکٹر میں پرینٹ کروانا تھا وہ آپ کو مجھے value تو نہیں پتا کہ میں آپ کو صحیح سے answer بتاؤسر کو پر int میں آتے ہیں one two three values آتی ہیں بینا points کے جو ہوتی ہیں اور جو کریکٹر ہیں اس میں alphabets آتے ہیں بی سی ڈی اے ٹو زی جتنے بھی آتے ہیں اور اگر string آئے گی تو اس میں mathematics کی power value value آتی ہیں ٹھیک ہے question number six ہے شروع سے بھول گیا تو آسا اور پھر signature overload لکھنے تھے اور باقی program تھے مطلب program تھے اور signature overload لکھنے تھے hand up زیادہ کریں pass paper سے ایک mcqs بھی نہیں آیا میرا تو یہ ان کا experience غلط رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا experience غلط ہی جائے گا اب اچھی والی فائلز پڑھئے گا مواز فائل جنید فائل جنید فائل جنید فائل سو چی ایس کے لیے بہت ہی اچھی ہیں اور مواز فائل بھی mcqs was mostly from past papers total question was 50 50 questions ہوتے ہیں total جس میں 40 mcqs are long short 10 question are the question number 1 write the code for user to find manipulator named set hex 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 decimal hex use to display a number into hex decimal representation by setting the show base flag to find the correct errors in the following code correct string is equal to string is can there are errors find can n can string first to here will be here this semicolon will be there if you see if you see it in comment tell me what is output of the following code hash include iostream hash include string hash include csted library using namespace std class template ٹمپ ٹامپ لیکٹ کلاس میں ٹامٹ سٹچنا اللہ دیکھ Townout پورا question number four build a two-way relation between following class class a class b what is the output of the following code enter to integer int x y x is equal 9 y is equal 9 c out enter to integer c out x is equal is not equal to y question number six write a program which asks user to input and width of rectangle then using macro the program should calculate the area of rectangle and show on the screen question number seven write setter function for the following data class complex class complex میں جو program ہے نا وہ آپ نے چی طرح دیکھ لینے اور یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی question آ جاتا ہے نا let's post کہ یہ question number one ہے آپ کو آئے کسی بھی چیز کا program لکھیں okay let's post کہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا how to make t write a program مطلب آپ چاہیے کیسے بناتے ہیں اس طرح کے program بھی وہ پوچھ لیتے ہوتے ہیں cs 101 کی بوک میں تھوڑا سا تھا اس طرح کا جنہوں نے پڑیا انہیں پتا ہوگا تو اگر اس طرح کا مطلب لازمی نہیں کہ یہی question ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہی تھی اگر کوئی بھی آپ کو program بنانے کا کہتے ہیں تو آپ نے اگر نہیں آتا آپ کو تو آپ میں سمپلی بس اس میں یہ دو لائنز ایڈ کر دیں ہیش انکلیوڈ آئیو سٹریم means کے انپوٹ آوٹپوٹ سٹریم using namespace std آپ اتنا بھی لکھتے ہیں اگر اس میں namespace کے اندر space نہیں آنا اگر آپ اتنا بھی لکھ دیں گے تو آپ کو ایک سے دو نمبر وہ دے دیں گا 5 marks میں اور اگر 3 marks کا ہوگا question تو آپ کو ایک نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ کے past papers یا current papers چاہیے ہو تو آپ جی سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے جی میل پر hope so آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے helpful پل رہی ہے تو please like my video and subscribe my youtube channel اللہ حافظ and best of luck اللہ حافظ